مرادوات کی زلہ کارگار میں آٹھ مہاں سے قید بندی چالیس ورشیہ مننو سنگھ کی سندگد پرستیتیوں کی قارن موت ہو گئی ہے زلہ کارگار سے رات میں علاج کیلئے زلہ اسپتال لائے گئے جہاں ڈاکٹرز نے اسے مراد گھوشت کر دیا اور شف کو پوسٹ مارٹم کیلئے موٹشری میں رکھا دیا ہے مننو سنگھ کی موت کی خبر ملنے کے بعد زلہ اسپتال کی موٹشری پہنچے پریوار کے لوگوں نے بتایا کہ تھانا چچلائٹ پولیس دوارہ آٹھ مہاں پورو مننو سنگھ کو شراب کے معاملے میں وارنٹ جاری ہو جانے کے بعد گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر بندی کی موت کیسے ہوئی ہے پریوار کے لوگوں نے بتایا کہ مننو کی شادی ہو گئی تھی لیکن بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہو گئی چھے مہینے کس معاملے میں تھے یہ دارو بارو مہاملے میں تھے دوہار سترے کے اچھا اس نے تاریخ نہ لی لڑکے نہ بارنٹ ہو گئے کچھ بارنٹ آگار بھائی پولیس والے تھانا چلی آٹھ کے سالہ آئے تھے اور کرتا کیا تھا یہ بس مجدوری کرتا تھا شادی شدہ تھا شادی شدہ تھا بچے ناسکہ بچے نہیں تھے چھوڑ سال کی این نے پہلے کتنے سال ہو گئے شادی کو شادی کو بھتے سال ہو گئے آپ کون اس کے کیا لگ رہا آپ کو سر جز بات کو نہیں بتا سو پہ کیا لگ رہا کتے دن پہلے ملائی کرنے گئے تھے ملائی نہ کری ہمیں شامینز بلکل جس کی کیوں یہ کچھ گالی کو اچار کرک رہا تھا گاؤں میں اچھا مہین کوئی جہد میں پڑا رہے گا سودر جائے گا آدھا سودر جائے گی دارو بارو ٹیک رہا تھا دارو بارو ٹیک رہا تھا ڈالی کو لونچ کر رہا تھا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر اس بات کو نہیں کیا سکتے ہیں کیا جاتے ہیں آپ میں ہم کچھ نہیں جاتے ہیں